عَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِمِ الْوَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الْوَحْنَانِ الْوَجِيمِ السلام علیکم یا علی مدد آپ تمام مومنین و مومنات کو میری جانب سے عقدِ علی و بطول علیہ السلام کی بہت بہت مبارک بات آج میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جنابِ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کا حق مہر کیا تھا ایک مرتبہ ایک شخص صادقِ آلِ محمد امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور آگر اس نے سوال کیا کہ آقا آپ کی دادی خاتونِ جناب فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کا حق مہر کیا تھا ایک مرتبہ چھٹے امام مسکرا کر کہتے ہیں کیا تو جانتا ہے کہ میری دادی کا عرشی حق مہر بھی تھا عرشی حق مہر ہے کہ جو آسمانوں پر خود اللہ نے تیر کیا تھا چھٹے امام کہتے ہیں کہ میری دادی کا عقد وہ ہے کہ جو فقط زمین پر نہیں آسمان پر بھی ہوا ہے کائنات کی یہ پہلی شادی ہے کہ جو عرش پر بھی ہو رہی ہے اور فرش پر بھی ہو رہی ہے عرش پر اس نکاح کو خود اللہ نے پڑھایا ہے اللہ وقت عرش پر علی و بطول کا نکاح خود اللہ پڑھا رہا ہے اور زمین پر علی و بطول کا نکاح رحمت اللہ علمین پڑھا رہا ہے یہ کائنات کی پہلی شادی ہے جو عرش پر بھی ہو رہی ہے اور فرش پر بھی ہو رہی ہے ایک مرتبہ اس شخص نے سوال کیا آقا آپ کی دادی کا حق مہر کیا تھا مولا کہتے ہیں کہ تو جانتا ہے میری دادی کے دو حق مہر ہیں ایک عرشی حق مہر ہے ایک فرشی حق مہر ہے جو عرشی حق مہر ہے وہ خود اللہ نے معین کیا ہے اللہ کا مقرر کرتا ہے اور جو فرشی حق مہر ہے وہ جانتا ہے تو کتنا ہے ایک مرتبہ اس شخص کہتا ہے ہاں آقا میں جانتا ہوں کہ جو فرش پر آپ کی دادی کا حق مہر تیہ ہوا ہے وہ پانچ سو دیرہم ہے پانچ سو دیرہم یعنی چاندی کے پانچ سو سکھے جو مولا کائنات علیبنا عبی طالب کی ذرہ کو بیچ کر مولا کائنات نے جناب سیادہ کا حق مہر عدد پھلا ہے جب ایک مرتبہ رسول اللہ نے مولا کائنات سے فرمایا یا علی میری شریعت میں حق مہر واجب ہے آپ میری بیٹی کو کیا حق مہر دیں گے ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرے پاس فقط تین چیزیں ہیں ایک تلوار ہے رسول اللہ نے کہا علی تمہاری تلوار کی اسلام کو بہت ضرورت ہے کہا ایک گھوڑا ہے کہا یا علی گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ میدان جنگ پر جاتے رہتے ہیں آپ کو سواری کی ضرورت ہے تیسری چیز والا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک ذرہ ہے رسول اللہ نے کہا یا علی تم ذرہ کو فرخت کر کر فاطمہ کا حق مہر عدد پھلا ہے کیونکہ ذرہ جو ہے اس کی شیروں کو ضرورت نہیں ہوتی جو شیر ہوتے ہیں جو میدان جنگ کے فاطح و قرار ہوتے ہیں انہیں ذرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہو مالا علی کی جو ذرہ ہے وہ پانچ سو درہم میں فروخت ہوئی ہے اور جناب سیدہ کا حق مہر عدد کیا گیا یہ زمینی حق پہ ہے اب ایک مرتبہ مالا اس سوال کرنے والے سے پوچھتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے کہ ہماری دادی کا آسمانی حق مہر کیا ہے ہماری دادی کا عرشی حق مہر کیا ہے ایک مرتبہ چھٹے امام مسکرا کر کہتے ہیں صفینت البحار کی یہ حدیث ہے ایک مرتبہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے دادا اور میری دادی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کا نکاح پڑھایا تو اللہ نے کہا کہ یا علیہ فاطمہ تو کیا حق مہر نے دے مولای کائناب نے کہا یا اللہ جو تیرا فیصلہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ ہم نے جنت کی ایک تخائی فاطمہ تو زہرہ کو عدا کرتی حق مہر ہے یہ فاطمہ کا جنت کا ایک تخائی حصہ ون تھرڈ پورشن جو ہے وہ بی بی فاطمہ تو زہرہ کا حق مہر ہے اور آگے صفینت البحاری کی حدیث سے کہ خلا کے دو عالم نے زمین کا ون تھرڈ پورشن اسے شہزادی کا حق مہر کرار دیا جہنم کا بھی ایک حصہ ہے جسے بی بی فاطمہ تو زہرہ کا حق مہر کرار دیا گیا تاکہ فاطمہ کا جو بھی دشمن ہے اسے سیدہ اپنے ہاتھوں سے جہنم میں دھکے جنت کا ون تھرڈ پورشن جنابی فاطمہ تو زہرہ کو حق مہر ملے گا اور زمین کا ون فورٹ پورشن بی بی فاطمہ تو زہرہ صلاح اللہ علیہہ کو حق مہر ملے گا ابھی جب سائس نے ترقی کی تو معلوم ہوا ورنہ سفینہ تلدہار میں بہت پہلے یہ معلوم مولا نے بتا دیا تھا کہ زمین کے چار حصے ہیں اور تین حصے جو ہیں وہ زمین کے پانی پر مہریا تھے ایک حصہ زمین کا خشکی بنے اور جتنی بھی زمین پر خشکی ہے ون فورٹ جو پورشن زمین کا خشکی کا ہے وہ خشکی کا تمام کا تمام حصہ اللہ کے دو عالم نے فاطمہ کا ہماری جدہ کا حق مہر قرار دیا اب سائس نے ترقی کر لی تو آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ زمین کا ایک دہائی حصہ کانی ہے باقی زمین کیا ایک پورشن جو ہے وہ خشکی بنوئی ہے اب زمین پر جو بھی خشکی ہے وہ فاطمہ تو زہرہ کا حق مہر ہے چھٹے امام کہتے ہیں کہ زمین کی تمام خشکی میری دادی کا حق مہر ہے اب جو بھی اس زمین پر چلے اور میرے دادا علی کا بغض اپنے دل میں رکھے میرے دادا علی کی دشمانی اپنے دل میں رکھے وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے چلے کیونکہ زمین کل کی کل میری جدہ فاطمہ تو زہرہ کا حق میں ہے جو بھی دل میں علی کی بغض رکھے گا علی کی دشمانی رکھے گا اور زمین پر چلے گا وہ ایسا ہے کہ جیسے غزبی مال پر چل رہا ہے کیونکہ زمین فاطمہ تو زہرہ کا شہزادی کونین کا حق میں ہے خلا کے دو عالم عبدِ علی و بطول کے صدقے سے اب تمام مومنین و مومنیات کی تمام جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائیں اور اس محمد و عالم محمد کے کھرانے کی خوشی کے جو دن ہیں یہ افضل یہ خوشی ہے محمد و عالم محمد کے کھرانے کی عبدِ علی و بطول ہے اس کے صدقے سے جو جو ہماری بہنیں اور بھائی گھروں میں بن بیاہی بیٹھے ہوئے ہیں انہیں خلا کے دو عالم مولا کائنات اور جناب سیدہ کے صدقے سے بہترین گفو انعیت فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد و عجل فراج محمد و عجل 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 محمد و عجل